بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب رانگ نظارے یوٹیوب چینل کے پیارے پیارے ویورز آج ہم آپ کو پتھر کے انسانوں کی بستی میں لے چلیں گے آپ احران ہوں گے کہ یہ کیسی بستی ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے پتھر کے بننے کہاں پہ یہ واقعہ ہے تو ان سب سوالوں کی جواب کے لیے ویڈیو کے اختتام تک ہمارے ساتھ رہی ہے ان میں سے ایک جو پتھر کا مجسمہ ہے اسے پرنس ساف ہوپ کا نام دیا گیا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پرنس ساف ہوپ کیا ہے کس میں سے یہ نام دیا ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کوئٹہ کے جنوب میں اندازہ سات سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ پرنس ساف ہوپ یعنی امید کی شہزادی کراچی کے قریب صبح بلوچستان کے زندہ لس بیلہ میں واقعہ ہے پرنس ساف ہوپ کیا ہے یعنی پرنس ساف ہوپ ایک پتھر کا مجسمہ ہے جو کسی انسان نے نہیں بنایا اگر آپ لس بیلہ سے گوادر کی طرف سفر کریں تو آپ کو سہلی سڑک کے دونوں طرف ایسے پہاڑ دکھائی دیں گے جو پہلی نظر میں کسی مائل فنکار کے آتھوں تراشی ہوئے مجسمے لگتے ہیں لیکن ان مجسموں کے متعلق مائرینیا سارے قدیمہ کہتے ہیں کہ یہ شاکار قدرت کے آتھوں تخلیق ہوئے ہیں وجہ سمندری کٹاؤ اور چند دیگر قدرتی وجوہات ہیں ان ہی عجوبوں میں سے ایک پرنسس آف ہو یعنی امید کی شہزادی کا نام ہے یہ مجسمہ دیکھنے میں کسی خاتون سے مشابت رکھتا ہے یہ قدرتی مجسمیں وہ معروف عدہ کارا انجلینہ جولی ہے انجلینہ جولی کو عورت کا ایک مجسمہ جو عورت سے مشابت رکھتا تھا اتنا پسند آیا کہ اس نے اسے ایک نام دے دیا اور وہ نام تھا پرنسس آف ہو یعنی امید کی شہزادی یہ علاقہ کراچی سے نزدیک ہے یہاں سے اس کا فاصلہ تقریبا ڈیڑ سے دو سو کلومیٹر ہے اور ہمول ہمول نیشنل پارک کے پہاڑی سلسلے میں یہ اپنی نویت کا واحد مجسمہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر انسانوں کو احران کر دینے والے اس طرح کے بہت سے مجسمیں موجود ہیں ان مجسموں کی متعلق ایک آنی یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ آج سے سہروں سال پہلے یہاں پہ ایک راجہ کی حکومت تھی جس کی بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی تو ایک جادوگار اس پہ فریفتہ ہو گیا اس نے ہر ممکن کوشش کی لیکن شہزادی نے شادی سے انکار کر دیا اس کے اس انکار پر جادوگار نے غصے میں آ کر شہزادی سمیت تمام لوگوں کو جو اس کے اے خانہ اور ملازمین تھے پتھر کا بنا دیا جن میں اس وقت کے بادشاہ اور شہزادی کے باپ کو پہلے انسانی مو والے شیر بنایا اور پھر اسے بھی پتھر کا بنا دیا انسانی مو والے شیر کا مجسمتی یا دیکھا جا سکتا ہے لیکن اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ سنیوں کہانیاں چلی آ رہی ہیں اس کے لئے اور بہت سی کہانیاں ہیں لیکن ان کہانیوں کے برعکس مہینے رازیات اور اثار قدیمہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل قدرتی طور پر مٹی سے بننے والے مڈ فارمیشن آپ کو بیزی ٹاپس لے کر گوادر تک اور ایرانی سرحاد کے قریب جیونی تک یہ مجسمیں ملے گی جو قدرتی طور پر بارشوں اور کٹاؤ کی وجہ سے مرضِ وجود میں آئے ہیں پرنسس آف اوپ اور دوسرے مجسموں کو تحفظ کی ضرورت ہے آہاں انجلینہ جولی نے اسے پرنسس آف اوپ کا نام کیوں دیا اس کے مطلق بھی مختلف روایات قانیاں ہیں جن میں سے ایک قانی یہ بتائی جاتی ہے کہ انجلینہ جولی ایرانی کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی تھی اور وہ بہت پریشان تھی لہذا یہاں پہنچی اور ایک خواتون کا پتھر کا مجسمت دیکھا اس دل اس کے دل پہ گہر اثر ہوگا اور اس لیے سے پرنسس آف اوپ کا نام دے دیا یعنی امید کی شہزادی کہ اگر یہ پتھر کی اوکر بھی کھڑی ہے تو ہمیں بھی امید رکھنی چاہیے ویورز اب میں اپنا سیاد سے گزارش کروں گا کہ ان مجسموں کو تحفظ دیا دا جائے تاکہ سیادنے دیکھنے آئیں اور علاقے میں بھی چھوٹے روزگار کے مواقع مجھے اثر آئیں گے اور پھر سیاد کے مہمے کو حکومتے بلوچستان کو کوش نہ کوش پیسے ملیں گے فضانے میں پیسے آئیں گے اور مزید ڈویلپمنٹ آئے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی جو نئے بھی اور زیان سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو لائک کرنے کے بعد چینل سمکرائب کریں